بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچھ انگور میں لائی تھی جو کہ کھٹے نکلے بظاہر بہت اچھے نظر آ رہے تھے تو لیکن بہت کھٹے ہیں اور یہ کیلے ہیں تو کچھ اس میں کچھ کیلے سے تھے جو بہت زیادہ پک چکے تھے یعنی کہ تو اگلے دن تک رہت نہیں سکتی تھی تو پھر میں نے کھٹے انگوروں کا اور انکیلوں کا علاج یہ نکالا کہ میں ان کو آم اور آڈو کے ساتھ مکس کر دوں اور اس پر تھوڑی سی براؤن شگر میں نے چھڑک کے اس کو تھوڑا سا مکس کیا تاکہ چھینی جو ہے وہ سب جگہوں میں اچھی طرح مل جائے اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو کھلانا ہے بچوں کو ویسے اگر یہ انگور میں ان کو کھلاؤں تو وہ نہیں کھائیں گے کافی کھٹے ہیں اور یہ بھی امکانات ہے کہ وہ لانے والی یعنی مجھے سارے کھٹے انگور کھانے پڑ جائے تو لہٰذا میں نے اس کا یہ علاج ہو جا اور اب میں ان کو دینے جا رہی ہوں دیکھتے ہیں کہ وہ آرام سے کھا لیں گے یا کچھ احتجاج کریں گے یا ٹوٹلی ریجیک کریں گے تو میں نے ان کے سامنے رکھ دیا اب دیکھیں گے کہ یہ مطبع کھائیں گے تو انہوں نے کھاتے ہوئے ایک آدھ آواز آئی کہ انگور کھٹے ہیں تو میں نے کہا کھٹے نہیں ہیں تو پھر انہوں نے کھانا شروع کیا اور مطلب رائٹ ہینڈ پہ جو بچہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انگور کو اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیا تو مطلب ہر دفعہ وہ انگور کو آوائیڈ کر رہا تھا تو یا تو اس کو انگور نہیں کھانے تھے کھٹے مطلب ریجیک کر رہے تھے یا تو پھر وہ اپنی گیم میں اتنا انوالف تھا کہ اس کو پتا مطلب وہ ایسی ان انٹینشنلی ہو رہا تھا ورحال یہ سمجھ نہیں آیا گیم میں بھی اتنا ہی انوالف تھا اساست کھا رہا تھا لیکن انگور کو دائے بائے کر رہا تھا تو اس طریقے سے یہ جو میرا مشن تھا گھٹے انگوروں کو کھلانے کا یہ مشن میرا مطلب بیچ میں چل رہا ہے اور امید ہے کہ یہ دیکھیں مشن میرا اکمپلیٹ ہو گیا اور تقریباً ختم ہونے والے ہیں اور اس طریقے سے تو آپ بھی کسی بھی پھل کو اس کی کنڈیشن دے کر اس کے ذائقے کے حساب سے مختلف طریقے نکال سکتی ہے کچھ پھل کو آپ ملک کے ساتھ بلینڈ کر کے اس کو کیک بھی بنا سکتی ہے مذکورہ بچہ ابھی تک گیم میں انبولٹ ہے گیم میں بیزی ہیں تو بہرحال جو میرا مشن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو بھی اس قسم کی جگار کی ضرورت پڑے